السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والناظرین اکرام شفاہ خانہ زہرہ میں آپ کا استقبال ہے آج کل موجودہ حالات ہندوستان خصوصاً اور پوری دنیا میں بالعموم یہ جو کرونا وائرس کا پہل چل رہا ہے یہ وبائی مرض ہے ایک دوسرے سے پھیل رہا ہے جس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ ہماری ہر طریقے کا حروا استعمال کر رہی ہے کل جو ہے دن بھر بند بھی ہوگا جسے جنتہ کر کے اگا جا رہا ہے صبح سے لے کر کے رات کو نو بجے تک یعنی ساتھ سے لے کر کے نو بجے تک ہم اس میں ساتھ دیں گے بالکل تاکہ یہ وائرس اور جگہیں نہ پھیلیں ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے اور ایک اچھے ملک کے مقیم ہونے کے ناتے ہم جو کے مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مرض اللہ کی طرف سے ہے اور شفاہ بھی اللہ ہی طرف سے ہے لہذا وعیزہ مرض تو ہوا یا شفیل جب میں مرض ہوتا ہوں تو شفاہ مجھے میرا اللہ ہی دیتا ہے اس نظریہ کے تعلق سے اور اس عقیدے کے ساتھ میں انشاءاللہ عزیز آپ کو چل اور آدو وضائف دوں گا اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو کرونا ہی کیا جو بھی وبائی مرض ہے اس سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات نہیں جائے گی سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں جو بھی گائیڈ لائن آپ کو حکومت کی طرف سے آئے ڈبلو ایچو کی طرف سے آئے ڈاکٹرز کی طرف سے آئے آپ اس پہ فوری طور پر عمل پیرا ہو جائیں اس لیے کہ تقدیر الگ چیز ہوتی ہے تدبیر الگ چیز ہوتی ہے مسلمان تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے آئیے ہم روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے صوفیہ اکرام بزرگان دین اولیاء اللہ نے جو بتایا ہے کہ ایک تالیس مرتبہ قل اعوذ برب الفلا یہ پڑھ کر صبح صبح پانی پر دم کر لیں پوری فیملی مل کر کے پیئے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی محلق مرض جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا آئیے ایک اور نسخے کی طرف سات سلاموں کا نسخہ یہ قرآن مقدس میں سلامتی کے لیے آیت نازمی ہیں انبیاء کے لیے اور صوفیہ اکرام نے بزرگان دین نے اور خصوصا جو میرے مرشدان اجازت ہیں سلسلے نقشبندی آگئے طریقے نقشبندی آگئے ان سے مجھے ملیر میں چاہتاؤں کے سو لوگوں تک پہنچا جوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں دیکھئے سب سے پہلے یہ ہمیں پڑھنا ہے صبح و شام کے ورد میں اس کو رکھنا ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی یاسی سلام علیکم تبتن فدخلوہ خالدین سلام ہیا حتی مطلع الفر وسلام علی مرسلی یہ ساتھ ہے اور اس پر آکے سلام علی موسیٰن پر آپ کو ختم کر دینا ہے یہ صبح و شام کے ورد میں رکھیں انشاءاللہ نزیز اللہ کی سلامتی ہماری حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے الحمدللہ ہے اور رہے گی اور یہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور ہماری طرف متوجہ ہوں گی علاوہ عظیم یہ جو کمیونٹی لیول پر یہ تو پرسنل لیول پر ہے ہماری ذاتی طور پر گھر والوں کے لیے فیملی والوں کے لیے ایک جو ہمارا معاشرتی لیول پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ حفاظت ہو وبائی امراض سے بچیں اور من جملہ شر سے بچیں انسانی شر شیطانی شر سے بہترین نسخہ یہ ہے جو حبیب احمد المحزار الیمنی والی واللہ گزرے ہیں انہوں نے بتایا ہے اس کے علاوہ دیگر اولیاء اللہ کے نسخے میں یہ رہا ہے اور فتاوہ رزویہ کے اندر بھی جب علا حضر سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کے فائدے بتائیں ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کا یا بڑوں کا یا جوانوں کا یا علماء کا ایک گروہ جو ہے گروپ وہ گلیوں سے گزرے اور یہ پڑھتا ہوئے گزرے یہ پڑھتا ہوا گلیوں سے گزرتا رہے انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں یہ دعا پڑھی جائے گی اللہ ربون عزت سے یہ امید قوی ہے کہ اہل بیت اعتحار علیہ السلام ردوان اللہ الرحیم اجمعین کے صدق وطفیل میں اور خصوصا ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وطفیل میں ہمیں ہر محلق مرسے وبائی مرض سے محفوظ فرمائے گا یہ آج کے لئے آپ کے لئے توفہ تھا آپ میں جلے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمام عالم کو خصوصا ملکہ ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حفاظت میں لے لے اور ہم سبوں کو سکون اتمنان چین سے زندہی گزارنے کی توفیق فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ